بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یدلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلیوہم الكتاب والحکمہ وانکانو من قبل لفی ظلال مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ حضور آئے تو سرِ آفرِنش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا قابل صد اعترام واجب اللہ اعترام بھزرگو بھائیو اور عزیز ہاتھیو اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لئے یہاں پر جمع فرما دی گئے دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم شایق سلفی صاحب کا جن کے حکم پر آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے میں تین چار دن سے گھر سے ہم نکلے ہوئے اور مسلسل سفر کی اندر گلابی میرا متاثر ہے اور میں نے حضرت سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے پہلے وقت دے دیں لیکن ان کا حکم تھا کہ آپ نے آخر میں بیان کرنے تو میں پھر بھی حاضر اب صبح اب ساری رات سفر کرنے اور صبح دس بجے ناروال کے اندر پھر کل چار پروگرام لگتار ہم حاضر ہماری نوکری حاضر انشاءاللہ کائنات کا پروردگار ہماری یہ کابش اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات اگرامی قدر ربی الاول کا مہینہ ہے ربی کہتے ہیں بہار کو اول پہلی بہار جب ساری کائنات پر خدا چھا چکی تھی آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر کے دنیایں کائنات میں تشریف لے کر کیا ہے سبحان اللہ آپ اتنا تھک چکے ہیں کہ آپ کی حصہ کی سبحان اللہ بھی مجھے انشاءاللہ کہنے پڑے گی ایسے ہی بات انشاءاللہ اچھی کو اکوری سبحان اللہ اکوری ستے ستے آنکھو سبحان اللہ میں آنکھیاں نہیں کہ ستے پہ ہو لیکن پھر بھی چلو اکوری جاک کی آنکھو سبحان اللہ جو جو ساتھی چاک رہے ہیں میں رب کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتا ہوں ذرا کھڑے ہو کر کے جواب دے نعرہ تکبیر سب کھڑے ہو کر کے جواب دے نعرہ تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ تشریف رکھیں آپ کی نیند میں نے اتار دی ہے تو اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنے ربی الاول پہلی بہار جب میرے آقا دنیایں کائنات میں تشریف نہ لائے تھے اس کائنات کی حالت کیا تھی کفیت کیا تھی قرآن بیان کرتا ہے وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُوا لَفِي ظَلَالِمْ مُبِين انسانیت کھلی گمراہی کے اندر انسانیت اندھیروں کے اندر انسانیت پستی کے اندر تھا یہ جو دب ماں ہیں اس کا کوئی مقام نہ تھا ماں کے ساتھ ناؤزو اللہ زنا ہوا کرتا تھا بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا بہن کو سگا بھائی سجا سوار کر کے بدارِ حُسن میں جا کر کے بیچایا کرتا تھا بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ پتھ رکھے ہوئے اور ان کا ننگا تباہ کیا جاتا رہا انسانیت اتنی پستی میں جا چکی تھی کہ یہ جو بندگی ہے درندگی تھی سنم قدوں میں ہما ہمی تھی کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا انسانی کب جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھا کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسان پر رحم آیا اور پھر وہ وقت آیا پہلا آم الفیل پانسو اکپتر عیسوی چھ سو بیاسی بکرمی یکم جیٹ نوربی الاول برو سنوار صبح سادی کے بعد تنو اے آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیایں کائنات نے تشریف لے کر کی آئے ارے بابا آج یہ کون آیا ہے آمینہ کے لال آئے ہیں عبداللہ کے لخت جگر آئے ہیں آمینہ کے نور نظر آئے ہیں اشرف المخلوقات آئے ہیں افضل الموجودات آئے ہیں افضل الانبیاء آئے ہیں افضل الاسقیاء آئے ہیں اشرف الناس آئے ہیں احکم الناس آئے ہیں اجمل الناس آئے ہیں نبی شلحرمین آئے ہیں محبوب رب المشری کہن آئے ہیں جبت الحسن والحسین آئے ہیں امام القبلتین آئے ہیں سید العارفین آئے ہیں سید الساجدین آئے ہیں سید الراکعین آئے ہیں سید الخاشعین آئے ہیں سگد و سابرین آئے ہیں سگد و قائدین آئے ہیں سگد و سردار آئے ہیں کافلہ سالار آئے ہیں حبیبِ کردگار آئے ہیں بہارِ کائنات آئے ہیں حسنِ کائنات آئے ہیں جمالِ کائنات آئے ہیں فخرِ کائنات آئے ہیں فخرِ موجودات آئے ہیں دعاِ خلیل آئے ہیں فصلِ ربِ جلیل آئے ہیں سگد الفراہ آئے ہیں بدرِ تجاہ آئے ہیں شمسِ زہاہ آئے ہیں احمد مجتبا آئے ہیں حضرت آدم کی انعبت لے کر آئے ہیں حضرت نو کی استقامت لے کر آئے ہیں حضرت ابراہیم کی خلیمی لے کر آئے ہیں حضرت موسیٰ کی خلیمی لے کر آئے ہیں حضرت یقوب کا حسن لے کر آئے ہیں حضرت یوسف کا حسن لے کر کی آئے ہیں آپ کے اور میرے آقا آئے ہیں آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں میں کہا کرتا ہوں یارو جب آقا دنیا کائنات نے تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو منادی کرنے والے نے یہ منادی تو کی ہوگی ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسوں پوچھنے والا محمد آ گیا ہے بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزب کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے حضور علیہ السلام تشریف لے کر کی آئے جب حضور آئے نا تو انقلاب آیا بولو جب حضور آئے تو کیا آیا انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو انقلاب کسے کہتے ہیں کم از کم تبدیلی تے اچھی بولو نا یار تانو علیہ حج تک تبدیلی یاد کوئی نہیں ہوئی زبان اللہ نعرہ پہلے لگتا سی تبدیلی آئے گی آئے گی تے لو آگئی ماشاءاللہ ہر روز ایک نوی تبدیلی آ رہی ہیں تے کل بھی ایک نوی پرسوں میں ایک نوی تبدیلی آ سیدھا رات نو سوننے آتے صبح تبدیلی آ جاندی ماشاءاللہ عجیم صورتے آلے تے ساب تو بہتا نقصان مولویاں دا ہے بھی تیل اٹھے ودی جاندہ ہے تیل دا ریٹ ودی جاندہ ہے تفیع ساڑی ہونی دی ہونی ہے سبحان اللہ اے نقصان ساڑا ہی نال نہ لیے اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تمام مسائل حل فرمائے حضرات اگرامی قدر آقا تشریف لے کر کی آئے تب بھی انقلاب آیا اور انقلاب پہ پیغمبر بن کر کے آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کی آئے آئیے حضرات اگرامی قدر دیکھئے تو سہینہ ابھی جب میرے آقا کی نبوت کی گرنے نہیں پھیلی تھی سگا بھائی اپنی بہن کو بدار حسن میں جا کر کے بیچتا ہوا نظر آیا اس کی بولی نگاتا ہوا نظر آیا لیکن جب میرے پیغمبر کا انقلاب آ گیا اب انداز کیا ہے تبدیلی کیسی آئی ہے میرے پیغمبر کے یار چند قیدیوں کو پکڑ کر کے حضور کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں ان قیدیوں کے اندر ایک نوجوان لڑکی بھی موجود ہے میرے نبی نے اس لڑکی سے اپنا تعارف پوچھا بیٹا تیرا تعارف کیا ہے وہ عرض کرتی ہے کہ میرا نام صفانہ ہے میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں میں عدیبن حاتم کی بہن ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بیٹی کو آزاد کر دیا اور روایت کے اندر آتا ہے میرے نبی نے مزمیل والی چادر اتار کر کے اس بیٹی کے سر کو ڈھاپ دیا اس بیٹی کو چادر آتا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یارو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے بھلے کافر کی کیوں نہ ہو میرے پیغمبر کا اخلاق ہے میرے پیغمبر کا کردار ہے حضور پوچھتے ہیں بیٹا اب آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو بتائیے کوئی تمنہ ہے تو بتائیے عرص کرتی ہیں آپ کے غلام مجھے پکڑ کر کے لے کر کے آئے ہیں آپ ان کو حکم دیجئے یہ مجھے میرے بھائی کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آئیں میرے نبی نے چند نوجوان صحابہ کو بلایا چرتی چمکتی جوانی ہے شباب بھی عروج پر ہے میرے نبی نے فرمایا اور یارو لے کر کے اس کو چل جاؤ اور اس کے بھائی کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آؤ مدینہ سے یمن کی سرزمین کا سینکڑوں میل کا سفر ہے یہ نوجوان صحابہ لے کر کے چل دیئے ہیں سفر شروع ہو چکا ہے ہزاروں میل کا سفر کر کے جب یہ بہن اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہے بھائی دیکھتا ہے چند نوجوان صحابہ کے ساتھ یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے یہ آگے ملنے کے لیے جب آگے بڑھتی ہے بھائی وہی پر روک کر کے کہتا ہے بہنہ وہی پر رک جا پہلے مجھے یہ تو بتانا تو چند نوجوانوں کے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے راستے کے اندر توفان بھی آئے ہوں گے راستے کے اندر اندھیرے بھی آئے ہوں گے راستے کے اندر راتے بھی پڑی ہوگی ذرا بتا تو سہی تو اپنے عزت بھی بچا کر کے آئی ہے یا لٹا آئی ہے اب اس ہی طریقہ سے یہ الفان بھائی کی زبان سے آدان نہ ہوئے تھے کہ بہن آگے بڑھ کر کے اپنے بھائی کے موں پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بھائی شاہ شرم کر رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اتنی حیاء سگی پہن کے لیے تیری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی ہے جتنی حیاء میں نے اپنے پیغمبر کے ان اجنبی صحابہ کی آنکھوں میں دیکھی ہے سبحان اللہ یہ ٹیم انہا زیادہ ہو گیا ہے کہ جرہ نعرے اللہ بندہ ہے وہ بھی سو گیا ہے کار جا کے میں کلہ رہا ہوں یہاں دے تنسی رہا گیا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے راتے گرہ میں قدر حضور علیہ السلام اور یہ جو صحابہ کی جماعت ہے نا صحابہ اگر کسی نے میرے پیغمبر کی انقلاب کا نمونہ دیکھنا ہے تو وہ حضور کے صحابہ ہیں سبحان اللہ آنکھونا سبحان اللہ اے میں جرہا تسی جو کچھ سننا چاہتے ہو میں اس اسٹیشن تے پہنچا تسی محول بناو اچھی آنکھو سبحان اللہ میں تھے تھکیا ہی تھکیا تسی میں نلبوتا تھکے اچھی آنکھو سبحان اللہ نبی علیہ السلام کا انقلاب وہ کہتے ہیں صرف چار باقی رہے باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہوگے میں نے کہا یارو اسے انقلاب نہیں کہا جاتا ید خلونم فی دین اللہ افواجہ کو انقلاب کہا جاتا ہے ادا چھاہ نصر اللہ والفتح کو انقلاب کہا جاتا ہے اولائقہ ہم المفلحون کو انقلاب کہا جاتا ہے اولائقہ ہم المؤمنون کو انقلاب کہا جاتا ہے اولائقہ ہم المؤمنون حقہ کو انقلاب کہا جاتا ہے رزی اللہ عنہم ورسوان کو انقلاب کہا جاتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کو انقلاب کہا جاتا ہے وَالَّذِينَ مَأَهُوْا کو انقلاب کہا جاتا ہے الشبداء على الکفار کو انقلاب کہا جاتا ہے رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کو انقلاب کہا جاتا ہے التائمون کو انقلاب کہا جاتا ہے العابدون کو انقلاب کہا جاتا ہے السائحون کو انقلاب کہا جاتا ہے ارہا کے اون کو انقلاب کہا جاتا ہے میرے پیغمبر کا نبوت کا اعلان فرمانا انقلاب کہا جاتا ہے حضرت ستی کے اکبر کا میرے پیغمبر کا کلمہ پڑنا انقلاب کہا جاتا ہے حضرت ستی کے اکبر سے دس صحابہ کے بن جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے دس صحابہ سے بیس کے بن جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے بیس سے سو کے بن جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے سو سے تین سو تیرہ کے بن جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے تین سو تیرہ سے ایک ہزار کے بن جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے ایک ہزار سے بیس ہزار کے بن جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے بیس ہزار سے پچاس ہزار کے بن جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے بن جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے ایک لاکھ سے سوالاک کے بن جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے سوالاک کے اس اجتماع سے میرے پیغمبر کے خداب کو انقلاب کہا جاتا ہے ان سوالاک صحابہ میں سے کسی ایک کے بھی نہ بدلنے کو انقلاب کہا جاتا ہے تبتے ہوئے انگاروں پر آد آد کا نعرہ لگانے کو انقلاب کہا جاتا ہے پدر کے میدان کے اندر ہاتھوں میں لاتھیاں پکر کر کے ایک ہزار کا مقاملہ کر جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے ہرے جہاد کے میدان کے اندر محاذ اور معافظ کے اتر جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسا انقلاب پرپا کیا کہ پھر آئیے دیکھئے تو سہینا یہ سیدنا ابو بکر صرف ابو بکر تھے جب حضور کی غلامی میں آئے شدی کے اکبر بن گئے عمر صرف عمر تھے جب حضور کی غلامی میں آئے فرعو کے آسم بن گئے عثمان صرف عثمان تھے حضور کی غلامی میں آئے زنرین بن گئے اب فرشتے بھی ان سے حیاء کرتے ہیں علی صرف علی تھے جب حضور کی غلامی میں آئے شیرِ خدا بن گئے یہ بلال صرف بلال تھے جن کو کوئی جانتا نہ تھا کوئی پہچانتا نہ تھا عمشہ کے غلام تھے لیکن جب حضور کی غلامی میں آئے اللہ نے اتنی شان عطا کی اتنا مقام عطا کیا کہ اب سیدنا بلال چلتے زمین پر ہیں چلنے کی آباد جنت میں سنائی دیتی ہے نعرہ تکبیر جرت کے شاہد نعرہ تکبیر عصبت شہابہ شاد شہابہ مقام شہابہ ایمان شہابہ علماء این حدیث وقیر شہابہ مدعہ اہل بیت حلت مولانا وقاسم الفاروقی صاحب حضور کا انقلاب چلتا چلتا جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا حضرت عمر کا حضرت عثمان کا حضرت مولا علی کا حضرت حسن کا اور پھر دور آیا سیدنا امیر معاویہ کا سبحان اللہ چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع میل پر حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا پرچم لہر آیا مجھے سمجھ آ گیا یہی میرے پیغمبر کا انقلاب ہے سبحان اللہ مجھ سے پہلے حضرت قاری احمد حسن ساجی صاحب نے مولا علی کا تذکرہ فرمایا شاہد بھائی بڑی دیر سے مجھے حکم فرما رہے تھے ہر کانفرنس کے اندر کہ سیدنا امیر معاویہ کا تذکرہ کیجئے آج میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتے چلا جاؤں حضرت گرامی قدر چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے سیدنا امیر معاویہ میرے پیغمبر کے جانسار امیر معاویہ میرے پیغمبر کے وفادار امیر معاویہ میرے پیغمبر کے حبدار امیر معاویہ میرے پیغمبر کے قاتب امیر معاویہ میرے پیغمبر کے خادم امیر معاویہ میرے پیغمبر کے سپاہی امیر معاویہ میرے پیغمبر کے مختدی امیر معاویہ جن سے حضور اتنا پیار کرتے ہیں بارہا مرتبہ حضور نے سیدنا امیر معاویہ کو اپنی دعاؤں کے ساتھ نوازا ارے دیکھئے تو صحیح سیدنا امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار ہیں حضور پوچھتے ہیں معاویہ وطلائیں تو صحیحنا آپ کا کونسا حصہ میرے جسم کے کونسے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے عرض کرتے ہیں آقا میرا سینہ آپ کی مہرے نبوت سے لگ رہا میرا سینہ آپ کے کون مبانک سے لگ رہا میرے نبی نے سواری پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا دیئے حضرت امیر معاویہ کے لئے دعا کی اللہم املاعہم علم و حلم اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے آؤ نہ میں تمہیں دکھاؤں حضرت امیر معاویہ میرے پیغمبر کے وہ خادم ہیں کہ جب آپ خدمت کرتے تو پھر حضور آپ کے لئے دعائیں ارشاد فرمایا کرتے یہ دیکھئے تو سہینہ حضور علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا اللہم اللہم اے اللہ امیر معاویہ کو حادی بنا دے امیر معاویہ کو رہنما بنا دے امیر معاویہ کو حاکم بنا دے امیر معاویہ کو علم عطا کر دے امیر معاویہ کو حساب کا علم عطا کر دے ارے بابا یہ سیدنا امیر معاویہ کی عصمت ہے حضور نے بائیس احادیث حضرت امیر معاویہ کی اسمت گمدر حضور علیہ السلام کی احادیث موجود ہے لیکن میں کہتا ہوں یارو اگر حضرت امیر معاویہ کی کوئی بھی اسمت نہ ہوتی حضرت امیر معاویہ کی اسمت گمدر اگر کوئی بھی حدیث نہ ہوتی میں تب بھی حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانتا میں تب بھی حضرت امیر معاویہ کی اسمت اور شان اور مقام کو مانتا کیونکہ حضرت امیر ماویہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت امیر ماویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہے حضرت امیر ماویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانسار ہے ارے آؤ نا یہی سوال پوچھا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے ارے امام صاحب بتائے تو صحیح نہ حضرت امیر ماویہ زیادہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا تھا یار تو نے سوال بڑا عجیب انداز کا کر لیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عصمت ہے ان کا دور امن و استقامت کا دور ہے لیکن یہ جو تراثو تو نے لگایا ہے یہ تراثو اور ہے عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عصمت ہے بڑی شان ہے لیکن حضرت امیر ماویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہے حضرت امیر ماویہ میرے نبی کے جانسار ہیں حضرت امیر ماویہ میرے پاک پیغمبر کے قاتب ہیں حضرت امیر ماویہ میرے نبی کے خادم ہیں حضرت امیر ماویہ نے میرے نبی کے پیچھے نباسے پڑھی حضرت امیر ماویہ نے میرے نبی کے ساتھ دل کر کے جہاد کیا جو آپ نے جہاد کیا جہاد کے اندر آپ نے کھوڑا چلایا جب گھوڑا چلا گھوڑے کے قدم سمیر پر لگے خاک اڑی امام صاحب فرماتے ہیں الغبار اللہ دی دخالہ فی انفی فرسی معاویہ وہ جو غبار حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک قیم در گئی ہے عمر بن عبدالعسیس کی ساری زندگی کی نیکیہ مل کر کے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جب گفتگو ہو رہی ہو تو کیمرہ بھائی نہ گھمایا کریں توجہ ادھر سے ادھر اٹھ جاتی ہے ایک ہی بار ویڈیو کے اندر وہ میرے خیال سے عوام کو آنا چاہیے توجہ میری طرف رکھیے حضرات اقرامی کے در حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوفت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے حکم جنت کی بشارت سنائی ہے آخری دس منٹ انشاءاللہ بہت مکمل ہو گئے نبی علیہ السلام نے خود سیدنا امیر معاویہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے آپ کہیں گے دلیل کیا ہے آئیے دلیل دینے لگا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں سفر کرتے کرتے آپ علیہ السلام نے حضرت امیر حانی کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا اور آپ نے جب قیام کیا آپ آرام فرما ہوئے آپ کو نیند آگئی حضرت امیر حرام آپ کی پھپو لگتی ہیں آپ علیہ السلام کے پاس موجود ہیں صحیح البخاری سے پڑھ رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی ربایت کرتے ہیں آپ نیند کے اندر آرام فرما ہے جب آپ بیدار ہوئے آپ کے چہرے پر مسکرہت آگئی حضرت امیر حانی پوچھتی ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ماہ ادھاکہ کا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی ہماری جن جان آپ پر قربان ہو اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے بطلعیت و سہینہ آپ کے چہرے پر یہ مسکراہت کیسی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں رات میں سویا ہوا تھا نیند کی اندر مجھے خواب کی اندر دکھلایا گیا میری امت کے پہلا کی روح جو سمندر کی اندر جہاد کرے گا حضور فرماتے ہیں تم اس بات کے اوپر گواہ ہو جاؤ اول جیشن من امتی یقزون البحرہ قد اوجبو جو میرا پہلا امت کا پہلا گرو سمندر کے اندر جہاد کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو واجب قرار دے دیا اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے اسی دوران ایک نوجوان خاتون حضرت ام حرام بھی کہیں پر موجود ہے جو آپ کے رضائی خالہ لگتی ہے وہ عرض کرتی ہے آقا آپ میرے لئے دعا فرما دیجئے اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے آپ نے ان کے لئے دعا کر دی وقت گزرتا چلا گیا حضرت ام حرام فرماتی ہے میں حجرت کر کے مدینہ چلے گئی میری شادی ایک مشہور صحابی حضرت اصحاد ابن عبادہ کے ساتھ ہو جاتی ہے وقت گزرتا چلا گیا حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت صدیق اکبر کا دور آیا دور چلا گیا حضرت فروق عاظم کا دور آیا دور چلا گیا مجھے بڑا یقین تھا کہ مجھے تب تک موت نہیں آنی جب تک میں اس لشکر میں شامل نہ ہو جاؤں کیونکہ میرے پیغمبر کی دعا ہے آپ فرماتی ہیں پھر سکیتنا عثمانِ غنی کا دور آیا اور میں نے کیا دیکھا پھر ایک روز منادی کرنے والا منادی کرتا ہے ارے تم میں سے اگر کسی نے حصہ لینا ہو تو جہاد کا میدان سچ چکا ہے اور جہاد کے لیے سمندر کے اندر پہلی بیڑے اتارے جا رہے ہیں سمندر کے اندر جہاد کے لیے پہلا گروہ اتر رہا ہے اگر کسی نے اس کے اندر شامل ہونا ہے تو وہ تیار ہو جائے حضرت امہ حرام نے جب یہ منادی سنی اپنے سر کے دھائے حضرت صادیب نے اُبادہ سے کہتی ہے اٹھئے جنت لینے کا وقت قریب آ چکا ہے آئیے میرے پیغمدر کی حدیث پوری ہونے والی میرے پیغمبر کی بشارت پوری ہونے والی ہے آپ فرماتی ہیں میں چلتی چلتی سیدھا سیدنا امیر معاویہ کے پاس پہنچی جا کر کے میں نے حضرت امیر معاویہ کو حضور علیہ السلام کی حدیث سنائی میں نے کہا امیر معاویہ آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تھا میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا حضور نے فرمایا تھا اول جیشن من امتی یک زون البحرہ قد آو جہو جو میری امت کا پہلا گرو سمندر کے اندر جہاد کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو واجب قرار دے دیئے اے طریق کی برک گردانی کرنے والو طریق کو کھنگالنے والو طریق کی باتیں کرنے والو آؤ میں تمہیں دکھاؤں شکیتنا امیر معاویہ کون ہے رب قعبہ کی قسم جب یہ حدیث سنی حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں میں آسو آگے کیونکہ جس حدیث کے لیے حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائیں جس گروہ کے اوپر اس گروہ کا امیر ہے تو سیدنا امیر معاویہ ہے حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر کے چھے مہینہ کے اندر سترہ سو بہری جہاد تیار کر کے پہر اوکیانوس کے ساہیل سمندر پر اتار دیئے تھے جب وہ پہری جہاد اترے تو پاپا اے رون دیکھ کر کے کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اب دنیا ایک کائنات کی کوئی طاقت محمد کے اسلام کو پوری دنیا تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی ہے اسی کا معنی ہے پھر حضرت امیر معاویہ نے چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربہ میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا نہ جنگل دیکھے نہ ویرانے دیکھے نہ سمندر دیکھے نہ دریان دیکھے دریا دیکھے رب کعبہ کی قسم شاعر بھی کہتا ہے کہ دش تو دش دریابی نہ چھوڑے ہم نے دش تو دش دریابی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات میں دوڑا دیئے دے گھوڑے ہم نے نعرہِ تقبیم نعرہِ تقبیم عظمتِ شہابہ شانِ شہابہ مقامِ معاویہ عظمتِ معاویہ شانِ معاویہ ایمانِ معاویہ نعرہِ تقبیم مقامِ بحر و بر پہ چھا گیا معاویہ معاویہ جارہ اچھی بولنے بحر و بر پہ چھا گیا معاویہ معاویہ نہیں نہ دی عواز تھی آمن دیو نا میرے تک میں اڈا سفر کر کے رات تین وجہ سنا رہے ہیں میرے تھی پتہ لگے بحر و بر پہ چھا گیا معاویہ دو میں ہاتھ چوکے تقریر ختم ہو گئی صرف آخری بات میں نہیں تقریر موق گئی ذرا تقریر تشریفیہ دے کرونا تشریفیہ دے صحابہ دے غلامہ چھے ذرا اپنا نالِ خوام ہونا بحر و بر پہ چھا گیا بحر و بر پہ چھا گیا کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ اور آئیے حضراتِ اگرامی ایک ادر آپ کے ذوق کو میرا سلامیں آئیے آخری بات بات مکمل ہوگی حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیرِ معاویہ کا نام اچھا نہیں ہے اور اس نے بھی کہا تو وہ پنڈی والے نے پتہ ہے آپ کو وہ پنڈی والا اس نے بھی کہا یہ جہالت کے دور میں نام رکھا جاتا اہلِ سنت نوجوانوں نے ہمارے لاہور کی اندر جب وہ آیا بیان کرنے کے لئے اس کو جوتے دکھا دکھا کر کے بتایا ہے کہ ابھی سیدنا امیرِ معاویہ کے نام لینے والے زندہ ہیں سبحان اللہ ہماری موجودگی میں صحابہ کی غستا کی ہمارے اسٹیج پر نہیں چلے گی میں نے پھر اسی لئے کہا میں نے شہرِ گجرہ والا کے بہت بڑے اجتماع میں بھی کہا میں نے کہا یارو اب عزت اسی کی ہوگی جو صحابہ کی عزت کرے گا بولو اب عزت اسی کی ہوگی جو صحابہ کی اچھی بولو اب عزت اسی کی ہوگی جو صحابہ کی اے تقریر موقع یہ تسی بولو تے سینا یہ نعرہ بنا لو اپنے گفتگو کا اپنے کان فرنسوں کا کہ اب عزت اسی کی ہوگی جو صحابہ کی عزت کرے گا اور آؤ حضراتِ اقرامی قدر سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیم کہتے ہیں جی معاویہ کا نام کا مطلب یہ ہے میں نے کہا نہیں معاویہ نام کا مطلب یہ ہے معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس ستارے کو دیکھ کر کے رات کے اندھیروں کی اندر چار ٹانگو والا کتہ دیکھ کے بھونگتا ہے اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں سبحان اللہ اچھی آکو سبحان اللہ سبحان حضرتِ امیرِ معاویہ آئیے میں دلیل سے بات کرتا ہوں اختلافی بات کرنے کا قائل کوئی نہیں ہوں ربِ کعبہ کی قسم ہے حضرتِ امیرِ معاویہ کو ہم مانتے ہیں اور مولا علی سے بھی ہمارا پیار ہے میں کہا کرتا ہوں یارو مولا علی سے محبت ہم کرتے ہیں یہ ہماری کانفرنس ہے آپ اگر آئے ہیں لکھنے والے تو لکھئے ہماری ہی کانفرنس ہے جس میں مولا علی کا ذکر بھی ہوا اور مولا علی کا ذکر میں بھی کرتا ہوں مولا علی ہماری جن جان ہے ربِ کعبہ کی قسم ہے ہماری عقیدت حضرتِ علی کے ساتھ ہے ہماری محبت حضرتِ علی کے ساتھ ہے ہماری چاہت حضرتِ علی کے ساتھ ہے اور کون سے یدنا علی کے المرتضاء ہے جن کے بارہ میں حضور نے فرمایا من سبا علی جن فقد سبا نہیں جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا من آزا علی جن فقد آزا نہیں جس نے علی کو تکنیف دی اس نے مجھ کو تکنیف دی جس کے بارہ میں حضور نے فرمایا شاہ علی امت منی وانا منکا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں جس کے بارہ میں حضور نے فرمایا جس دل کے اندر مولا علی کا پیار نہیں ہے ایسے دل والا انسان مومن نہیں ہو سکتا رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں حضرت مولا علی سے پیار ہے میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ علی نو بوتر آبادن علی نو بوتر آبادن علی نو لا جواب آدن علی دے نال حب رکھنا ایمان والے سواب آدن علی میں آیان جردہ علی شیر خدا دائے علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی گے علی دستار والیاں دی علی کردار نبی آدھا علی مومن دا رہبر ہے علی پرچار نبی آدھا علی وحدت دے گلشمدہ غلاب آکھان تے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ دا پیار آکھان تے ٹھیک ہو سی علی دشمن دے گوڑے نو دے سکدہ لگام آکھو قدی دوزک نسر سکدہ نبی دا ہر غلام آکھو علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولانو نا آکھو علی سائن یکلشمدہ قلی مولانو نا آکھو علی نو پیر جے مندیں تشکوے چھوڑ یا رہ دے کسیدے کھل کے پڑے آکر صدا چوہ دے سارا دے سبحان اللہ میں گرہ لگانے لگا ہوں توجہ رکھیے گا میری بات پر گرہ لگانے لگا ہوں میں نے کہا بھائی ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ حضرت امیر معاویہ کو اہلِ بیعت نے مانا ہے اہلِ بیعت نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانا ہے حضرات اگرامی سنیئے میری بات کو ریکارڈ کیجئے گا میں دلیل سے بات کرنے کا عادی ہوں اور ہم بڑے پر عمل لوگ ہیں ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی لیکن دلیل سے بات کرنے ہمارا حق ہے قرآن بیان کرنا ہمارا حق ہے صحابہ کی عزمت بیان کرنا ہمارا حق ہے اسے باز آ سکتے ہیں سبحان اللہ اگر بل پر لیکن اس ملک پاکستان کے امن کے لیے ہماری جن جوانیاں بھی حاضر ہیں جو بھی ادارے ملک پاکستان کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے خصوصی طور پر اللہ پاک فوج کی حفاظت فرمائے توجہ میری طرف رکھئے حضرت امیر معاویہ کا نام نام معاویہ نام معاویہ میں نے کہا بابا اگر نام معاویہ اچھا نہ ہوتا میرے نبی نام تبدیل فرما دیتے میرے نبی کی سنت مبارک میرے نبی کا طریقہ مبارک تھا جو نام اچھا نہ ہوتا میرے نبی نام تبدیل فرما دیا کرتے بلکہ میرے نبی نے نام حضرت امیر معاویہ کا تبدیل نہیں فرمایا بلکہ بار بار حضرت امیر معاویہ کا میرے نبی کی زبان نبوفہ سے بار بار حضرت امیر معاویہ کا نام نکلتا رہا آپ دیکھئے تو سہینہ حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا آپ نے فرمایا جاؤ نہ جا کر کے امیر معاویہ کو بلا کر کے لے کر کی آؤ آیت القرصی کا نزول ہوا ہے میں نے امیر معاویہ سے آیت القرصی لکھوانی ہے سبحان اللہ میرے نبی بارہ مرتبہ حضرت امیر معاویہ کا نام لیا کرتے میں نے کہا حضور نے تبدیل نہیں فرمایا اگر نام اچھا نہ ہوتا نبی علیہ السلام کے سترہ صحابہ کا نام معاویہ ہے تبا تابعین تابعین میں سے باعث لوگوں کا نام معاویہ ہے اور آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں اہلِ بیعت کے گھرانے کو دیکھتے ہیں حضرت مولا علی کے بھائی حضرت عقیل ہیں حضرت عقیل کے بیٹے مولا علی کے بتیجے حضرت حسن اور حسین کے قزن ہیں اور نام ان کا بھی معاویہ ہے حضرت علی کے المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ہے سیدہ زینب کا نگاہ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے ساتھ ہوا اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا اس بیٹے کا نام بھی رکھا ہے تو امیر معاویہ رکھا ہے حضرت مولا علی کی چھوٹی بیٹی سیدہ رملہ کا نگاہ جس لڑکے کے ساتھ ہوا جو مولا علی کا دماد ہے حضرت حسن حضرت حسین کے بہنوئی ہے نام ان کا بھی معاویہ ہے اور آؤ شعر و توجہ رکھئے حضرت مولا علی کے لخت زگر حضرت سیدہ حسین ابن علی ہے حضرت حسین کے بیٹے امام زینب آبیدین ہے امام زینب آبیدین کے بیٹے امام باکر ہے امام باکر کے بیٹے امام جعفر صادق ہے امام عبداللہ افتا ہے امام عبداللہ افتا کے بیٹے کا نام بھی امیر معاویہ ہے اور آؤ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کتاب الائمہ ان کی کتاب کا حوالہ دیکھ کر کے بات واسع کر رہا ہوں چاہیے تو سہینہ چاہ کر کے پوچھئے تو سہینہ کہ یہ غازی عباس کونے غازی عباس سے ہماری بھی محبت ہے غازی عباس کو ہم بھی مانتے ہیں غازی عباس ہمارے دلوں کا نور ہے ہمارے دلوں کا قرار ہے غازی عباس کو ہم سب ہی مانتے ہیں ہم تو اہلِ بیعت کے ایک ایک گھرانے سے اہلِ بیعت کے ایک ایک فرض سے محبت رکھتے ہیں ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہلِ بیعت پر درود و سلام نہ پڑھ لیں میں نے پوچھا غازی عباس کو نے کہا مولا علی کے لگتے جگر ہیں میں نے کہا بابا آؤ نہ قسم رکھو غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کر کے قسم اٹھا کر کے بتاؤ غازی عباس مولا علی کے بیٹے ہیں اور غازی عباس کے بیٹے کا نام بھی امیرِ محاویہ ہے امیرِ محاویہ ہے امیرِ محاویہ ہے امیرِ محاویہ ہے اس نے کہا جی جھگڑا ہو گیا لڑائی ہوگی میں نے کہا نہیں نہیں حضرتِ مولا علی حضرتِ امیرِ محاویہ آپس کے اندر لڑے نہیں بلکہ منافقوں نے لڑایا ہے منافقوں نے چالے چھلی ہے ربِ کعبہ کی قسم ہے جب یہ لڑائی ختم ہوئی کچھ لوگوں نے حضرتِ امیرِ محاویہ کے متعلق افتگو کرنا شروع کی حضرتِ علی قلم ارتدا کو معلوم پڑا آپ نے اپنے تمام گورنگوں کو خط لکھا اور خط لکھ کر کے منع فرمایا کہ خبردار کوئی حضرتِ امیرِ محاویہ کو برا بلا نہ کہے امیرِ محاویہ کے متعلق کوئی سوام درازی نہ کرے کیونکہ امیرِ محاویہ کا نبی اور میرا نبی ایک ہے امیرِ محاویہ کا دین اور میرا دین ایک ہے امیرِ محاویہ کی دعوت اور میری دعوت ایک ہے اور آؤ یہیں پر بس لیں آؤ میں امامِ سیدنا حسم کے دروازے پر آپ کو لے کر کے چلتا ہوں تمہارا عقیدہ ہے ہمارے امام معصوم ہے ہمارے اماموں سے غلطی نہیں ہوتی آؤ میں تمہارے امام جو ہمارے بھی امام ہے ان کے دروازے پر لے کر کے چلتا ہوں جن کے بارہ میں حضور نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے جو دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا میں نے کہا بابا آؤ میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں دیکھ تو سہینہ حضرت امامِ حسن امیرِ محاویہ سے سلو کر رہے ہیں حضرت امامِ حسن امیرِ محاویہ کی بیعت کر رہے ہیں میں نے کہا تو امامِ حسن سے زیادہ امیرِ محاویہ کو جانتا ہے لڑائی تو ان کے بابا سے ہوئی ہے نا اختلاف تو ان کے بابا سے ہوا ہے لیکن حضرت حسن نے بیعت کر کے بتا دیا کہ روحہ ما عبینہم بیعت کر کے بتا دیا کہ انم المؤمنون اخوا مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور یہیں پر بات بس نہیں ہے ربِ کعبہ کی قسم ہے اٹھائیے اصولِ کافی صفحہ ایک سو ایک ہے جب بیعت ہو رہی حضرت امامِ حسن نے حضرت امیرِ مابیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی حضرت امامِ حسین نے امیرِ مابیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے اور پھر جب بھاری آئی حضرت سعز کی تو حضرتِ حضرت سیدنا حسین کے یہ جملے حضرت سعز کی قسم ہے اصولِ کافی کے اندر مجود ہے آپ نے فرمایا قُمْ یا ساتھ فَوَایِ فَإِنَّهُ عِمَامِ کھڑے ہوئی ساتھ امیرِ مابیہ کی بیعت کیجئے کیونکہ امیرِ مابیہ میرا امام ہے 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 میں نے کہا بابا اختلاف ختم ہو گیا ہم امیر معویہ کو اس لیے اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ امیر معویہ کو حضرت امام حسن حضرت امام حسین نے اپنا امام مانا ہے دارہ تکبیر حسنین کا امام معویہ معویہ حسنین کا امام حسن حسین کا امام اہلِ بیت کا امام اہلِ بیت کا امام دارہ تکبیر خصوصی طور پر دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہلِ بیت کی سچی پرپکی محبت نصیف فرمائیں دعا کیے بغیر نہیں اٹھیں بھئی دعا ساری رات مزدوری کی تھی ہے تیرہا بکلو منگندہ وقت آئے تیرہا بکلو منگنی تیرہا امی اٹھ کے تور جانے حضرات اگرامی کدر دعا کیا کریں اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے جتنے لوگ ملک پاکستان کی اندر اختلافات رائز کرنا چاہتے ہیں اور جو ملک دشمن قوتیں ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے جتنے ادارے امن کے لئے کام کریں اللہ انہوں تمام اداروں کی حفاظت فرمائے اللہ پاک فوج کی حفاظت فرمائے اور انشاءاللہ جیسے مرکری جمعیت حدیث پاکستان کے ایک مکمل تاریخ ہے ہم نے ہمیشہ امن کے لئے کام کی ہے امن کے لئے ہمارے اکابرین نے بھی کام کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملک پاکستان کے لئے اللہ کے فضل و کرم سے جب ضرورت پڑی تو ہم اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کرنے کے لئے تیار ہیں کائنات کا پروردگار ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے خصوصی طور پر دعا فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفای کامل آجل آتا فرمائے وَإِلَهُ كَمْ إِلَهُ مَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّهُ رَحْمَنُ الرَّحِيمُ اللہم سلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ اللہم سلِّتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ اللہم لا سهل إلا مجعلته سهلا وَإِلَّهُ مَحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُح اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما اے اللہ ہم جسمانی طور پر تو بیمار ہیں ہی ہیں ہم روحانی طور پر بیمار ہیں مولا ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا ہمارا دل قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا ہمارا دل تیرے ذکر میں نہیں لگتا یا اللہ یہ دل مردہ ہو چکے یہ دل پتھر بن چکا ہے یہ دل سیاہ ہو چکا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے ہم روحانی طور پر بڑے بیمار ہو چکے ہیں یا اللہ ہماری روحوں کو شفائے کامل آتا کر دے یا اللہ ان بیمار روحوں کے ساتھ تجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے یا اللہ ہماری روحوں کو شفائے کامل آتا کر دے یا اللہ اس دل کے زنگ کو اتار دے یا اللہ اس دل کو نور سے منور فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے دین کی نوکری کے لئے قبول فرما یا اللہ ہمیں اپنے دین کا خاتم بنا لے یا اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا یا اللہ صلفی صاحب کتنے دنوں سے فرما رہے تھے دو مہینوں سے لگتار محنت کر رہے ہیں یا اللہ میرے شیک کی علم میں عمر میں حلم میں برکتوں کا نزول فرما یا اللہ ان کا سایہ تدیر ہمارے اوپر قائم اور دائم فرما یا اللہ جتنے احباب ملک پاکستان کے امن کے لئے کام کرتے ہیں یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے ذمہ داران اسٹیج پر موجود ہیں اہل حدیث یوت فورس کے ذمہ داران موجود ہیں برکتی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران موجود ہیں اللہ ان تمام قائدین کی حفاظت فرما ان سے زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے لے یا اللہ ہماری کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ مکہ مدینہ کی زیارت پر شیف فرما اللہ بڑا وقت ہو گئے بڑا عرصہ ہو گئے تیرے گھر کی زیارت کیے ہوئے وہاں پر لبئیک اللہ ہم لبئیک صدای لگائے ہوئے یا اللہ یوں لگتا ہے کہ تُو ہم سے نراز ہو چکا ہے یا اللہ تُو نے ہمارے لئے اپنے دروازے بند کر لئے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لئے کھول دے یا اللہ جلدی مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیف فرما دے یا اللہ اب دل بڑا بے قرار ہے اب دل بڑا بے چین ہے مولا اپنی رحمت سے اپنے گھر بلالے مولا اپنی رحمت سے اپنے گھر بلالے مولا اپنی رحمت سے اپنے گھر بلالے یا اللہ اپنی رحمت فرما جتنے بھائی جتنے بہنیں مجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو نیک خواہشات سب کو پورا فرما میرے بھائی کہہ رہے تھے ان کی والدہ بیمار ہیں یا اللہ ماں جی کو سیت و آفیت والی ایمان والی زندگی عطا فرمام یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں نرینہ سہلے اولاد عطا فرمام یا اللہ جتنے مقروض ہیں کر سے دور فرمام جتنے ہمارے عزیز و اقریبہ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ماں فرما کر کے جنت میں علا مقام عطا فرمام ربنا تقبل منا انکم تسمیل علیم و تب علینا انکم تتواب الرحیم سبحان ربکم رب العزت ام اصفون وسلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمين